آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے گیت کار جاوید اختر کے خلاف کوٹ نے شوکوز نوٹس چاری کیا ہے ہندی باشہ میں کہیں تو کارن بتاؤ نوٹس کارن بتانا ہے ان کو کہ انہوں نے اپنے بیان کیوں دیا اس طرح کا کیا تھا بیان جس پر یہ نوٹس ان کو دیا گیا ہے دراصل گیت کار جاوید اختر نے ایک بیان دیا تھا تالیبان اور رسس کو لے کر کے جاوید اختر نے تالیبان کی طلنا رسس سے کر دی تھی جو کام تالیبان افغانستان میں کر رہا ہے کیا وہی کام رسس بھارت کے اندر کر رہا ہے کیا دھرم کے نام پر جس طرح کے حالات افغانستان میں ہیں کیا دھرم کے نام پر اسی طرح کے حالات بھارت کے اندر بھی پیدا ہو گئے ہیں دراصل چودہ آگست دو ہزار اکیس کو تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور اپنی سرکار بنا لی اس کو لے کر کے ایک ٹی وی شو کے دوران جعوید اختر نے ایک بیان دیا جعوید اختر نے کہا کہ جیسے تالیبان افغانستان کو اسلامی راستر بنانا چاہتا ہے اسی طرح رسس بھی ہندوستان کو ہندو راستر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے اسی طرح یعنی کہ دھرم کے نام پر اسی طرح لوگوں کا اتپیلن کیا جارہا ہے دھرم کے نام پر ہنسا کی جارہی ہے اور دھرم کے نام پر ہی راست چلانے کی بات کی جارہی ہے اس کو لے کر کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو رسس ازکل ٹو تالیبان جعوید اختر نے سیدھے طور پر کہہ دیا تھا اسی معاملے میں مہاراسترہ کے تھانے میں ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی رسس کے کارکرتہ کے دوارہ گیتکار جعوید اختر کے خلاف اب تھانے کی ہی ایک کوٹ نے جعوید اختر کے خلاف کارن بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اس طرح کا بیان کیوں دیا تھا آپ کو اس پر اپنی صفائی دینی ہوگی اس معاملے میں بارہ نومبر دوہزار اکیس کو اب سنوائی ہوگی اور جعوید اختر کو اپنا پکش رکھنا ہوگا کارن بتاؤ نوٹس جمع کرنے کے بعد ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جعوید اختر نے جو سوال اٹھایا کیا واقعی میں جو دیش کے حالات ہیں جس طرح سے موب لنچنگ ہو رہی ہیں جس طرح سے نفرت پھیل رہی ہے دھرم کے نام پر کیا واقعی میں رسس طالبان کی طرز پر کام کر رہا ہے اور کیا واقعی میں دیش میں اسی طرح کا حالات پیدا ہو رہے ہیں آپ جعوید اختر کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے لنکس پہ جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ